شروع کرتا ہوں یشوا ہمشیعہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں پروگرام بائبل اور ہم کے تعلق سے ایونجلیکل فرنڈز آف کرائیسٹ اگاپے ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے دوستو میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ اور شکرانہ نظرانہ حدیعہ چندہ اور دا یکی میں کیا فرق ہے مختصر ٹائم میں جلدی کوشش کروں گا کہ اس کو کلیر کروں صدقہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قربان ہونا یا واری جانا یا کسی کی جگہ پہ آپ نے آپ کو فدیعہ میں دے دینا عبرانی زبان کا بھی یہی لفظ ہے اور ایک طرح کے ہی مطلب ہے ان کے پھر آ گیا شکرانہ تو شکرانے کی بھی اسی طرح کی ایک اسطلاح ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ بچاؤ کے بعد کچھ دینا کہ پڑھائی میں کامیابی ہو گئی پھر کچھ دے دیا حادثے سے بچ گئے پھر کچھ دے دیا تو وہ بھی ایک طرح سے قربانی ہی ہے کہ بچ گئے اور یہ اس کے افزانے میں یا اس کے طور پر پیش کیا گیا اب جو لفظ نظرانہ ہے وہ ہے نظر سے کسی کے آگے نظر کر دینا اس نے بہت اچھا گایا ہے اس نے بہت اچھی پرفارمز کی ہے اس نے بہت اچھا کچھ بھی کھیل کھیلا ہے تو اس کو دیا جائے اور پھر ہے ہدیہ ہدیہ جو ہے وہ ایک توفہ ہے اور یہ بھی نظرانے کی قسم ہے جس سے کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد آگے لفظ آ جاتا ہے سخاوت بائبل اس کے بارے میں دوسرا خط کرمتیوں کا نامہ باب اس کی نامی آیت میں کہتا ہے کہ دل کا جو رحیم ہونا ہے وہ سخاوت سے ہے کہ دل کا رحیم ہو کر تو کسی کو کچھ دینا وہ خدامد کو پسند ہے چندہ لفظ جو ہے یہ کلیکشن کے تعلق سے ہے چندہ لفظ چاند سے ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ اکٹھا کر لینا اور کسی خاص کام کے لیے جمع کرنا پھر آگے ہے دائی اکی دائی اکی کا جو تعلق ہے یہ پدائش چودوں باب اس کی بیسویں آیت سے ملتا ہے پہلی بار جبکہ اس نے جو ابراہم ہے جب وہ لوت کو چھڑوا کر آیا جنگ سے واپس آیا تو اس نے صدق سالم کے بادشاہ کو یہ پیش کیا تو کہ صدق سالم کے بادشاہ نے سم کو صدق سالم کا بادشاہ کہا جاتا ہے سم جو نو کا بیٹا ہے اور یہ ابراہم کا استاد بھی تھا تو ابراہم اسی سے سیکھ کر نو سے اور سم سے سیکھ کر اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ امانداروں کا باپ ہے ورنہ اس کے خود ہی اندر سے امان نہیں نکلا اس کو جب تک سکھایا نہ گیا وہ امان کو نہ جان سکا کیونکہ ابراہم کا باپ بزاتے خود تو نمرود کا ایک سپاسلار تھا اور فوجی تھا جس کی وجہ سے وہ اس کو کیا امان سکھائے گا تو اس نے اس کے باپ تارہ نے اپنے بیٹے ابراہم کو سم کے پاس اور نو کے پاس چھوڑ دیا وہاں پر وہ سیکھتا رہا پھر یکوب کی بات ہے جب وہ اپنے گھر سے بھاگا اور اس نے آکے ایک پہاڑ پر ایک جگہ پر ایک وادی میں رات گزاری تو اس جگہ پر جب رات گزاری وہاں پر اسے ایک خواب آیا اور اس خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے اسمان سے زمین پر آ رہے ہیں زمین سے اوپر جا رہے ہیں جب وہ صبح اٹھا تو یہ پدہش اٹھائیسوہ باب اس کی بائیسویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اس پتھر کو جو اس نے سرہانے رکھا تھا مودی شکل میں کھڑا کر دیا اور پھر اس پر تیل ڈالا اور کہا کہ اگر میں سلامتی سے واپس آؤں اور اے خداوند اے یہوا تو مجھے برکت دے تو میں جو کچھ تم مجھے دے گا اس میں سے دسویں حسامت تجھے دیا کروں گا یہ دوسری بات ہو گئی دوسری بار یہ دائیقی کا ذکر آتا ہے دسویں کا آتا ہے پھر موسیٰ نے استیسنا کی کتاب اس کے چودویں باب کی بائیسویں آیت میں دائیقی مقرر کی کہ دائیقی دی جائے اور پھر خدا نے خود اس کا تقاضہ کیا ملاقی کی کتاب اس کے تیسرے باب کی آٹھویں آیت میں کہ دائیقی میرے حضور میں لاؤ اور یہ دائیقی کن لوگوں کے لیے حصہ ہے کن لوگوں کے لیے یہ ضرورت ہے اور ان پر استعمال کیا جائے تو یہ ہے استیسنا کی کتاب چھبیسویں باب اس کی بارویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ لاویوں کے لیے ہے مسافروں کے لیے ہے یتیموں کے لیے ہے اور بیواؤں کے لیے ہے تاکہ وہ سیر اسودہ ہوں اور جن کا بروسہ صرف اور صرف خدا اند پر ہے یہ بالکل یہ ذکر نہیں کہ سارے کا سارا پادری لے لیں اور بیشپ لے لیں اور سارا وہ پیسہ کچھ اپری ذات پر اپری ایشوئی شرط میں خرچ کریں اور باقی کا وہ چرچ جو ان کا چرچ انڈسٹری ہے یا چرچ کا جو انہوں نے ایک دیوتا بنا لیا ہے یا چرچ کو جو بوت بنا لیا ہے اسی کو کبھی ماربل لگا لو کبھی کو رنگ لگا لو کبھی کو پینٹ کر لو تو یہ پیسہ جو ہے یہ غریبوں یتیموں مسافروں کے لیے ہے ان پر بھی خرچ کیا جائے پھر یہ ہے کہ اس کی یہ کہا جاتا ہے کہ دائیکی جو ہے یہ خاص طور پر مخصوص ہے مخصوص لوگوں کے لیے جیسے کہا گیا لاوی تو یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے آپ نے آپ کو خود ہی لاوی نہ بنا کے بیٹھ جائیں اور آپ نے آپ کو خود ہی پریسٹ نہ بنا لیں جب تک لاوی جو ہے وہ سیکھتے تھے بزرگ خادموں سے بزرگ کہنوں سے بزرگ لاویوں سے سیکھتے تھے پھر وہ بڑی دیر تک جو حیکل تھی اس میں کہانت کے کام میں مدد کرتے تھے خلاسے کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی خدمت میں بھی اس پیسے کو استعمال کر سکتے تھے یہ تیسنا کی کتاب اس کے چودویں باب کی چھبیسویں آیت سے لے کے ستائیسویں آیت تک لکھا ہے اور خدا کرنٹیوں کے خات میں لکھا ہے پالوس کہتا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اور پھر مسیح خداود نے بھی کہا ہے جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو میرے عزیزو ان باتوں کو خاص طور پر یاد رکھیں اس میں بہت بڑی غلط فہمی ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس بائبل پوری بائبل میں کسی جگہ پر خدا کبھی نہیں کہتا کہ انسان نے مجھے ٹھگا ہے اور انسان نے میرے ساتھ چیٹ کیا ہے لیکن دعیقی کے معاملے میں خدا کہتا ہے کہ تم نے مجھے بلکہ پوری قوم نے مجھے ٹھگا ہے اس لیے تم سخت ملاؤن ہوئے اور جو شخص لانت کے نیچے ہے وہ کیسے برکت پا سکتا ہے اس لیے اپنی دعیقی خداوند کے حضور اکٹھا کریں اور ضرور ادا کیا کریں کیونکہ یہ خاص چیز ہے اور جو صدقہ ہے جو شکرانہ ہے وہ پلیز پادری صاحبان کو میں کہتا ہوں نہ کھایا کریں کیونکہ اسی وجہ سے پادری صاحبان کے بچے دوسروں کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو اس کلیسیا کے شخص کے بیٹے کو بیٹی کو ڈاکٹر بنا دے انجینئر بنا دے اور وہ اپنے بیٹے کا صدقہ شکرانہ پادری صاحب کو دے دیتے ہیں اور وہ پادری صاحب خود کھاتے ہیں اپنے بچوں کو گوشت مرگی بڑا کچھ کھلاتے ہیں اور ان کے اپنے بچے جہاز بن جاتے ہیں اور دوسروں کے بچے ریال میں پائلٹ ہو جاتے ہیں اور وہ انجینئر بن جاتے ہیں اور اپنے ان کے بچے خراب ہو جاتے ہیں سباب یہ ہے کہ وہ شکرانے کے اور صدقے کے پیسے خود کھاتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی طرح سے اچھے شہری بنیں اچھے مسیحی بنیں تو میرے عزیزو وہ پیسہ جو شکرانے کا ہے اور جو صدقے کا ہے وہ چرچ میں رکھ دیں وہ عبادت کھانے میں رکھ دیں وہ گریبوں یتیموں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تاکہ وہ پیسہ چرچ کی طرف سے ان کی ہائل پو جائے آپ کا کیا حق ہے دائیہ کی حصے کے ساتھ لے لیں اور جو نظرانہ وہ آپ لے سکتے ہیں اور جو سخاوت ہے وہ اگر کوئی سخاوت ایک پاسٹر کو اچھے کپڑے دیتا ہے یا کسی گریب کو یتیم کو کچھ دیتا ہے ہدیے پہ پاسٹر سہبان کا بیشپ سہبان کا اور پریسٹ جو ہیں ان کا جو ایوینجلسٹ ہے ان کا حق ہے لیکن صدقے اور شکرانے پر ان کا حق نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کھائیں گے تو کھا تو سکتے ہیں کھانے کے لیے تو کوئی ان کے موں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا لیکن اس کا رزلٹ دیکھ لیں اسی سبب سے تمام طرح کے پادری سہبان کے بچے جو ہے وہ غلط نکلتے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ غلط تخم ہوتا ہے یا گندہ خون ہے وہ خدا کے لوگوں کا